اسلام علیکم ویبس کی آل چالیں ہوں ہی دو کہ آپ خیرے سیوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں عمد عسوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گوگل ملک سا سچاسی آج ہمارے پاس ایک لال پمپ بننے کے لیے آئے ہو جائے ایک ون ایچ پی کا وارٹر پمپ ہے اس کی چوبیس سلاڈے ہیں آٹھ سلاڈے چھوٹی ہیں سولہ سلاڈے بڑی ہیں تو اس میں جو تار کی گیج ہے وہ اکیس نمبر اور چوبیس نمبر ہے اکیس نمبر سٹارٹنگ کے لیے چھے سو گرام اس کا وزن ہے کاپر میں ہے اور چوبیس نمبر سٹارٹنگ کے لیے اس کا دھائی سو گرام وزن ہے تو اس میں جو پچھ ہے رننگ کی پچھ ہے ایک تا چھے ایک تا آٹھ ایک تا دس اور ایک تا بارہ اور جو سٹارٹنگ کی پچھ ہے وہ ایک تا آٹھ ایک تا دس اور ایک تا بارہ اب رننگ میں چکروں کی تدات ایک تا چھے میں چکروں کی تدات ہے تیس اور ایک تا آٹھ میں ہے چالیس ایک تا دس میں ہے پنتالیس اور ایک تا بارہ میں ہے پچاس اور سٹارٹنگ میں جو ہماری چکنوں کی تعداد ہے سٹارٹنگ جو پچھ ہے ہماری ایک تا آٹھ میں انتالیس ایک تا دس میں ہے آٹھالیس اور ایک تا بارہ میں ہے پچاس یہ ہماری ہے رننگ ڈیٹا اور سٹارٹنگ ڈیٹا دونوں یہ کپر میں ہم ریوینڈ کرنے لگے ہیں جو رننگ کی تار ہے گیج نمبر اکیس ہے اس کا وزن تار کا وزن ہے چھے سو گرہ اور سٹارٹنگ میں چوبیس نمبر گیج ہے تار کا جو گیج ہے وہ چوبیس نمبر ہے وہ ہے دائی سو گرام اب ہم اس کے سیٹ بنائیں گے اس کے سیٹ بنا کر ہم اسے ریوینڈ کرتے ہیں اس کے ریوینڈ کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کے کنیکشن کرنا بھی سکھائیں گے ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے فل ریوینڈنگ ڈیٹا یہ ہے ہمارے پاس فل ریوینڈنگ ڈیٹا اگر آپ کے پاس ایسی کور آ جائے تو آپ نے یہ والا ڈیٹا لگانا ہے ابھی ہم یہ کنیکشن کرنے لگے ہیں اب باہر والے دو سیٹ ہیں یہ رننگ کے سیٹ ہیں اب اس کے دو سیرے ہوتے ہیں ایک یہ ان والا چھوٹے سیٹ کا سیرہ ایک بڑے سیٹ کا سیرہ ایک اسے ان والا سیرہ بولتے ہیں اسے آوٹ والا بولتے ہیں یہ آوٹ والی تار ہے یہ ان والی تار ہے ان والی تار ہم نے اس سیٹ کی باہر نکال لی ہے تو اب اس کی یہ ایک تا تین کنیکشن ہوں گے اب ہم پہلے سٹارٹنگ کو اندر کی طرف دھکیل دیتے ہیں ہے۔ تاکہ آپ کو یزی پتا لگ دیگ گئے کنیکشن کیسے ہوتا ہے ایک تا تین کنیکشن ہوں گے۔ اب انوالہ سیرہ ہم نے باہر دکل دیا ایک یہ دو اب یہ ایک اس کو پکڑنا ہے ہم نے اب تین کنیکشن کیسے ہوں گے اس کو باہر شوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا باہر کی طرف انوالے کو اب اس کو پکڑنا ہے ایک یہ دو اور یہ تین آپ اپس ملا ذنہا ہے کنیکشن کرنے سے پہلے یہ انسولیشن جو ہوتی ہے نا اوپر اس کو اتار دینی ہے یہ اوپر یہ کو کلر کیا ہوتا ہے مطلب اس کو کوڈنگ کی ہوتی ہے اور یہ ہم نے سلیب لگا دی سلیب لگا کر پھر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جوائنڈ کرنا ہے یہ لگا دی ہم نے اس کو یہ اب ایک سیرہ یہ بچ گیا یہ بھی ان والا ہے یہ آؤٹ آؤٹ آپس میں مل گئے ایک تا تین کنیشن میں ہم بولتے یو گانی آؤٹ نکل دیں ایک اور ملا دیں ان کو دونوںせて آئے آج اور ان کو باہر نکل lumo گاaben نے اس کو باہر نکل دینی کنیکشن والی تر ف جہاں ہمارے کنیکشن ہونگی اس طرح ہم نے اس کو باہر نکل دی ہاگ میں ہم نے اس باہر آگے اب کو لگا نکل نیکل دی اس سیرہ کے طرف لگا دیں نیکل دیں آؤٹ والے بعد ملا دیں، اس طرح وہ کپیسٹر کا ایک سریرہ یہ ہم نے اس کو باہر نیکلن ہے یہاں پر اب اس سیٹ کا ان والا سیرہ ہم نے اس طرف نکال دینا ہے ان دونوں کا اپس میں ملا دینا ہے اب یہ بھی اس کا آوٹ والا سیرہ بچ گیا ہے اس سیٹ کا آوٹ والا سیرہ ان دونوں کا اپس میں ملا دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیورز یہ موٹر ریوینڈ ہو چکیا بہت وی ای پی آپ چیک کر سکتے ہیں سکتے ہیں